اگر آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ جمین پر میرا عدیقار ہے تو یہ نہیں ہونے والا ہے بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے اس کی جمین جو ہے آج جا رہی ہے خاص کر کے اس لالت سے بھی کہ ان کا جمین اب جو ہے روڈ سائیڈ میں ہو گیا وہ پہلے جمین خریدے تو صحیح لیکن جمین کو صرف کیا کیے ایک اسٹامپ پیپر پر جو ہے یہاں پر اسٹامپ پر جو ہے جمین کو صرف لکھا لیے بہت لوگ جمین کھڑی دے تو صحیح لیکن جمین جو ہے پنچ ناما پر لکھا لیے اور آج اگر وہ آپ دعویٰ یہ پیس کر رہے ہیں کہ پنچ ناما پر لکھا ہوا صرف ایک اسٹامپ پر لکھا ہوا جمین پر آپ کا عدیقار ہوگا تو آپ کا عدیقار نہیں ہونے والا ہے ایسا ہم نہیں کہہ رہے ہیں ایسا سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اگر آپ جمین پر عدیقار چاہتے ہیں اپنا مالکانہ حق چاہتے ہیں تو یہ پنچ ناما جو آپ کے پاس ہے اس کا کوئی مانتہ نہیں ہے جو آپ کے پاس اسٹامپ ہے اس کا کوئی مانتہ نہیں ہے یہ سب آپ کا سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی ایسا کوئی دستاویج نہیں ہے ٹھوس جس سے آپ اپنا مالکانہ حق جو ہے وہ ثابت کر سکے آخر کون ایسا دستاویج ہے جس سے آپ اپنا مالکانہ حق ثابت کر سکتے ہیں تو کیا آپ کے پاس کاغذات نہیں ہے تو کیا آپ کو عدیقار نہیں ملے گا اگر آپ کے پاس جمین کا کاغذات نہیں ہے تو آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو جمین کا عدیقار ملے گا ایسا نہیں ہونے والا آپ اگر آپ کے پاس اس طرح کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو یہی یہاں پر کہا جائے گا کہ آپ جو ہے عبید دخل میں ہیں یعنی عبید کبجے میں ہی ہیں آپ کے پاس جمین کی رسید ہے نیا جمین کی رسید بھی ہے اور آپ کے پاس پرانا جمین کا رسید بھی ہے لیکن پھر بھی اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کا جمین پر کسی پرکار کا کوئی عدیقار نہیں ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا تو پرانا میں بھی جمین کا رسید ہم کٹاتے تھے جمین کا لگان دیتے تھے سرکار کو ٹیکس دیتے تھے اور ابھی اگر برطمان میں دیکھا جائے تو میرا جمین یہ ڈاٹا یہ کہتا ہے کہ ہم اپنا جمین کو آن لائن دیکھ سکتے ہیں آن لائن سارا انفارمیسن نکال سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کو یہ کہیں کہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف یہ جمین کا رسید ہے تو آپ کا کوئی عدیقار نہیں ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہوا ہے ایسا آدیس جاری ہوا ہے ایسا فیصلہ آیا ہے کہ اگر آپ جو جمین کی بات کریں جمین کا صرف آپ رسید کٹا لیتے ہیں جمین کا صرف آپ ٹیکس دینے لگتے ہیں تو یہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا جمین پر مالکانہ حق ہو گیا تو ایسا نہیں ہونے والا ہے آپ اگر دیکھا ویسے بھی جمین کا لگان دیتے ہیں جو سرکار آپ کو بندوبست کر کے دیتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہتی ہے سرکار کہ ہم جو بندوبست کر کے جمین آپ کو دے رہے ہیں وہ جمین آپ کا ہو گیا سرکار آپ کو بندوبست کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکتا ہے کسی کے نیجی جمین کا پرچا بھی بنا دیتی ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کے پاس اگر پرچا ہو گیا تو آپ کا وہ جمین ہو گیا آپ اس کو بیش سکتے ہیں پرچا کے بعد آپ سرکار کو آپ کو لگان دینا ہوگا سرکار کو کر دینا ہوگا آپ کی رسید کٹے گی لیکن آپ کا اس پر قانونن ادھکار نہیں ہوگا تو آخر اس ادھکار کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے وہ جرور جان لیجیے وہ جرور سمجھ لیجیے دیکھیں جب بات ہے ادھکار کی اور ایسا کیوں کہا گیا جب اس جمین کی ایک طرح سے قانونی مانتہ کی باری آئی اس جمین کا مالکانہ حق کی بات آیا تو اس میں ایسا کا گیا اگر آپ جمین کے مالک ہیں اور آپ ایک پنچنامہ لے کر آتے ہیں تو ہم اس کو نہیں مانیں گے آپ ایسا کوئی دستاویج لائیے جو کی سرکار کا جو آفیس ہے وہاں پر ریجیسٹر ہو آپ جمین کا خطیان لائے سکتے ہیں آپ جمین کا جو یہاں پر بات کریں ریجیسٹری لائے سکتے ہیں آپ اگر یہاں پر بات کریں جمین کا جو یک طرح سے کسی پرکار کا کوئی گفٹ دیڈ ہے وہ آپ لائے سکتے ہیں آپ جمین کا وسیعت لائے سکتے ہیں یہ اور ان بھی دستاویج جو ہے اگر کوئی بھی ایسا دستاویج ہے جو کی ریجیسٹرد ہے تو آپ لائے سکتے ہیں اور یہ دستاویج دکھا کر آپ اپنا اترادکاری کا دعویٰ کر سکتے ہیں آپ مالک ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں اب ایک بیکتی جو ہے صرف یہ لے کر جاتا ہے اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس جمین کا لگان رسید ہے یعنی وہ اس جمین کا جو کوئی ان بیکتی ہے وہ اس کا رسید لے کر جاتا ہے وہ رسید نیا بھی لے جاتا ہے نیا رسید بھی اس کے پاس ہے اور اس کے پاس پرانا جمین کا رسید بھی ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو کہیں کہ نیا پرانا ہونے کے باگزود بھی وہ سمپتی کا مالک نہیں ہے مالکانہ حق اس کو نہیں ملے گا صرف اس لیے کہ اس رسید کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی دکھانا ہوگا کہ یہ پروپرٹی اس کو پرابت کیسے ہوا آپ کو یہ پروپرٹی کیسے ملا آپ نے پربجوں سے ملا تو پروپرٹی کا کہیں نہ کہیں خطیاں نیا پرانا درست ہوگا کیا اس پروپرٹی کا خطیاں کسی اور کے نام سے ہے کیا آپ کے پاس اس جمین کا رجسٹری بھی نہیں ہے مطلب آپ کے پاس اس کا کیوالہ نہیں ہے آپ کے پاس اس کا بینامہ نہیں ہے تو آپ کس بات کا دعویٰ پیس کر رہے ہیں صرف جمین کا آپ کیا کرا لیے میوٹیسن کرا لیے جمین کا داخل خارج کرا لیے تو جمین کا صرف داخل خارج کرا لینے سے جمین کا صرف میوٹیسن کرا لینے سے آپ ایک تو اپنے آپ کو بھی دھوکھا دے دیئے ساتھ میں سرکار کو بھی یہاں پر چونہ لگا گئے سرکار کو بھی دھوکھا دے دیئے اس لیے کہ جمین اگر مان لیتے ہیں آپ خریدے لیکن خرید کر کے آپ نے کیا کیا پنچنامہ پر جمین کو لکھوا لیا آپ نے کیا کیا کی ایک انرجسٹر ڈاکمنٹ پر جمین کو لکھوا لیا تو صرف اس کے سگنیچر سے اور اس ادھار پر جو ہے آپ جمین کا کیا کرا لیے میوٹیشن کرا لیے کسی طرح سے اس جمین کا آپ نے داخل خارج کرا لیے تو یہ جمین جو ہے سرکار جب آپ ایک طرح سے جمین کو خریدتے ہیں سیلڈڈ کیا جاتا ہے تو اس میں سرکار کو ٹیکس بھی دیا جاتا یہ بھی آپ سمجھ لیں سرکار کو ٹیکس پر آپت ہوتا ہے سرکار جو ہے کر وصولتی ہے اب سرکار کو یہاں پر تو ٹیکس ملا ہی نہیں آپ کیا کیے ڈیریکٹ پنچ نامہ پہ لکھا لیے آپ کیا کیے ڈیریکٹ کوئی ایک اسٹام پیپر پہ جمین کو لکھا کر سیگنیچر کرا لیے تو اسی لیے آپ نے جو ہے سرکار کو بھی دھوکہ دے دیا اسی لیے جمین کا مالکانہ حق اسی کا ہوگا جس کا جمین کا جس کا نام سے کاغذات ہے یا وہ ان کے دادا ہو پردادا ہو پتا ہو جو بھی ہے تو آپ تبھی اترادیکاری کہلائیں گے تبھی آپ مالکانہ حق کا دعویٰ بھی پیس کر پائیں گے تو اس طرح کا صرف رسید کٹا لینے سے جمین کا میوٹیشن کرا لینے سے آپ کا مانتہ نہیں ہوگا آپ کا کانونی ادھکار نہیں ہوگا اور اس پرکار کا مانتہ کو جو ہے کوٹ کے دورہ ایک طرح سے کہا گیا کہ یہ ابید ہے کوئی جمین کا میوٹیشن کرا لینے سے کوئی جمین کا رسید کٹا لینے سے اگر یہ کہتا ہے کہ ہم سمپتی کے مالک بن گئے ہیں تو یہ غلط ہے ایسا نہیں ہوگا تو اب آگے سے آپ کو دھیان ڈکھنا ہے بہت ایسے معاملے ہیں جہاں پر لوگ پہلے جمین کھڑی دے بہت سال پہلے جمین کھڑی دے لیکن انہوں نے نبندن کاریالہ جو ہے جمین کی رجسٹری نہیں کرائی جمین کو صرف پنچنامہ پر لکھا کر جو ہے وہ جمین کو اپنا بتا رہے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں کہ آپ میوٹیشن کرا بھی لینے ہیں تو آپ کے ہاتھوں سے وہ جمین جو ہے وہ جا سکتی ہے آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگاؤ گا ویڈیو اچھے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں